ہلو دوستو میں مہین شمسی ہوں اور لے کر آ گیا ہوں آپ کے لئے کیرالا ولاغ نمبر ٹین یعنی کیرالا کے اپنے سفر کا دس وان ویڈیو پچھلے ویڈیو میں میں آپ کو ال ایپی لے کر آیا تھا اور آج میں آپ کو ال ایپی بیک وارٹرز میں سیر کراؤں گا مزے جو ہم نے اڑائے مطلب مزے کیے جو مستی ہم نے کی وہ آپ کو دکھاؤں گا کیرالا بیک وارٹرز کئی جگہ ہیں کیرالا میں ہم ال ایپی میں ہیں یہ دیکھئے یہ سامنے جو بوٹ ہے اس بوٹ کو ہم نے ہائر کیا شکارہ کہتے ہیں ایسی بوٹس کو اور شکارہ شبد سنتے ہی آپ کے ذہن میں شاید کشمیر آ گیا ہو کشمیر ہم بھی گئے تھے اور شکارے میں بھی بیٹھے تھے لیکن یہاں جو ہمیں مزہ آیا شکارے میں وہ کشمیر میں نہیں آیا تھا تو آپ لوگ جب بھی کیرالا جائیں شکارے کا لطف ضرور لیں اور اگر ہو سکے تو ہاؤس بوٹ میں مزے کریں اس ہاؤس بوٹ کو ہم سوری اس شکارے کو ہم نے ہائر کیا اور ہمیں معلوم تھا کہ بارگیننگ ہوتی ہے تو ہم نے تھوڑا گھوم پھر کر ریٹس پتا کیے تھے اور ایک صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دو ہزار روپے لیں گے اور تین گھنٹے گھومائیں گے ہم نے پانچ سو روپے سے شروعات کی کیونکہ ہم کو بتا دیا گیا تھا ایک دوست نے بتایا تھا کہ پانچ سو روپے میں وہ لوگ گھومے تھے اس ٹائپ کے شکارے میں خیر ہم نے پانچ سو سے شروعات تو کر دی لیکن ہم تیار تھے کہ زیادہ پیسے دینے پڑیں تو بھی دیں گے اور دیئے بھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور ہٹے 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 سولہ سو روپے میں بات تیہ ہو گئی اور ایک ہزار روپے انہوں نے ایڈوانس لیے اور چھے سو روپے بعد میں تین گھنٹے بعد جب ہم یہی واپس آئیں گے تو ہم ان کو پی کریں گے باقی کے پیسے سولہ سو روپے میں سے چھے سو روپے ایک ہزار پہلے دینے کے بعد تو ہم چل پڑے آس پاس کے نظاروں کی خوبصورتی کو نہار دے یقین مانئے جو مزہ وہاں اس شکارے میں جو تین گھنٹے گزارے ہم نے اس میں آیا وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اس کا انبھاو تو آپ خود جا کر ہی کر سکتے ہیں اور جب بھی موقع ملے میں تو سب کو یہی رائے دوں گا کہ بھائی ضرور جائیں کیلالا بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک ایک چیز وہاں کی خوبصورت ہے اور کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ زیادہ نہیں دیکھا ہے ابھی تک ایک بار پھر سے وہاں جانے کا ارادہ کر رہا ہوں میں لیکن بات میں آج بیک وارٹرز کی کر رہا ہوں تو بیک وارٹرز میں گزارے ہوئے لمحات بلکہ لمحات کیا بلکہ گھنٹے تین گھنٹے ہم نے جو گزارے وہاں بیک وارٹرز میں وہ بس بتائے نہیں جا سکتے اس کو تو خود جیسا کہ میں نے پہلے کہا جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے بیک وارٹرز میں ہاؤس بوٹس بھی دیکھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاؤس بوٹس ایک طرح کہ کہہ لیجئے کہ رومز ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں پانی پر تیڑتے ہوئے گھر ان میں سب ہی سویدھائیں ہوتی ہیں کمرے باتھ روم واش روم یہ سب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈائننگ ہال ایسی بغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے ایک طرح کا ہاؤس بوٹ ہم ہاؤس بوٹ میں تو نہیں بیٹھے لیکن شکارے میں ہم نے کافی مستی کی ہاؤس بوٹ میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں تھا بہت کم ٹائم لے کر ہم وہاں گئے تھے صرف چھے دن ہم نے گزارے ہیں وہاں یعنی کیرل میں کیرلا میں تو چھے دنوں میں کیا کر لیتے کیا کیا دیکھ لیتے بہرحال تو یہ جو میں بیک وارٹرز کے نظارے آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ذل الہی یہ بھی بڑے اینٹھے ہوئے لگ رہے ہوں گے آپ کو یقینا یہ بس برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہاں کی خوشی آپ دیکھئے کیسے اینٹ رہے ہیں کیسے چوڑے ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک اور بوٹ آ رہی ہے اور اس میں اوپر بھی بیٹھنے کا انتظام ہے چھت پر بھی دیکھئے کرسیاں سیٹس لگی ہوئی ہیں اور وہاں بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں نیچے اور اوپر دوروں طرف بیٹھ سکتے ہیں اور پانی کے نظاروں کے مزے لے سکتے ہیں یہاں ہمیں کچھ الگ طرح کی چڑیاں دکھائی پڑی یہ دیکھئے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو یہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کونسی برٹس تھیں لیکن اچھی لگی ہمیں یہ اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپو بھی مل رہے تھے ہمیں آئیلینڈز کہلیں ہیں کیا کہیں یہ بھی ہمیں مل رہے تھے اور ہم چلے جا رہے تھے مستی میں چور ہستے اور قہ قہ لگاتے اور کیرلا سے دور بیٹھے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو وہاں سے ویڈیو کال پر لائیو نظارے دکھاتے وہاں ہمارے جیسے انیک لوگ شکاروں میں اور ہاؤس بوٹس میں مزا لے رہے تھے انجوائے کر رہے تھے آتے جاتے شکارے اور ہاؤس بوٹس ہمیں ایک الگ طرح کا انبھاب دے رہے تھے یہ دیکھئے ایک اور ہاؤس بوٹ اس میں آپ کو ایسی بھی دکھائی دیں گے پیچھے کی طرف لگے ہوئے دیکھئے ونڈوز ہیں گلاس لگے ہوئے ہیں اور ہٹ نمہ ایک مکان کہہ لیجے یا جو بھی کہہ لیجے تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ہاؤس بوٹ اس میں پیچھے کی طرف دیکھئے ایسی دو ایسی لگے ہوئے ہیں تو اس میں بھی لوگ رہتے ہیں اس کا تھوڑا سا زیادہ کرایاں وغیرہ ہوتا ہے اس میں راتیں بھی گزاری جا سکتی ہیں اور کچھ گھنٹوں تک اگر گھومنا ہو تو اس کے لیے یہ شکارے ہی بہتر آپشن ہیں آپ لوگ اگر وہاں جانا چاہیں تو مارچ سے پہلے پہلے ہو آئیں یا ستمبر کے بعد جائیں مطلب ستمبر سے لے کے مارچ کے بیچ میں آپ وہاں جائیں تو آپ کو اچھا لگے گا زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی اور برسات سے بھی آپ بچ جائیں گے ویسے جانے والے تو گرمی میں بھی جاتے ہیں برسات میں بھی جاتے ہیں اگر آپ کو پیسے بچانا ہے اور پریشانی سے آپ گھوراتے نہیں ہیں تب تو آپ گرمی میں چلے جائیں برسات میں چلے جائیں اس بارے میں آپ سے بات کروں گا لیکن فیلحال تو آئس کریم والے آگئے ہیں ان سے آئس کریم لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اس طرح کی پانی پر بہتی ہوئی دکانیں ہمیں کشمیر میں بھی ملی تھیں جب ہم ڈل جھیل میں شکارے کا سفر کر رہے تھے ان صاحب کے پاس جتنی طرح کی آئس کریمز تھیں وہ انہوں نے ہمیں دکھائیں ہم لوگوں نے ان سے کچھ آئس کریمز لیں اور آئس کریم کا مزہ لیتے ہوئے اپنے اس سفر کو اس مستی کو جاری رکھا پانی پر بہتی ہوئی وہ دکان ہم سے دور چلی گئی اور پھر ہم نے دیکھا یہ نظرہ دیکھئے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوئے ایک چڑیا ہے کھوہ ہے یا کیا ہے یہ دیکھئے پنک اپنے کھولے بیٹھایا ہے پہلے ہمیں لگا یہ نقلی ہے لیکن وہ اصلی پرندہ تھا اور اپنے پروں کو سکھا رہا تھا طرح طرح کے نظاروں کو دیکھتے ہوئے ہم شکارے پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے تھے اور سامنے سے آنے والے لوگ بھی یہ دیکھئے فورنرز ہیں ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کو وش کر رہے تھے اور ہاتھ ہلا کر ابھیوادن کرتے ہوئے فوٹو کھینچتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ایک خوشنما ماحول تھا یہ دیکھئے یہ دوسری بوٹ ہمارے سامنے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی شاید ہماری ہی طرح سے پانی کا مزہ لے رہے تھے بہت ہی مزہ رہا تھا تھا بس آپ لوگ جلدی سے ارادہ کر لیجئے وہاں چلے جائیے یہ دیکھئے ایک اور ہاؤس بوٹ آتا ہوا اور اس میں بھی ہم اچھا اس میں میوزک کی آواز آ رہی تھی وہاں شاید کوئی پتہ نہیں پارٹی بارٹی چل رہی تھی یا ویسے ہی میوزک پلے ہو رہا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا پانی کی لہروں پر بہتی ہوئی ہاؤس بوٹس اور شکارے موسیقی کی آواز آس پاس کا محول چھوٹی چھوٹی بستیوں چھوٹی چھوٹے گاؤں سے گزرتا ہوا ہمارا شکارہ اور آس پاس اچھا ہم نے کچھ چیزیں اور نوٹ کی بہت امپورٹنٹ بتاتا ہوں لیکن یہ دیکھئے یہ بیٹھے ہیں مہان سن تو کوئی بیٹھے ہیں بتا نہیں یہ دیکھئے کتنا اسٹائل مار رہے ہیں اور یہ جو کنارے ہیں ان کناروں پر ہم نے دیکھا کہ ایک محلہ جو تھی وہ شاید اپنے گھر کے باہر کپڑے دھو رہی تھی اسی پانی میں دھو رہی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو تھے وہ اپنی پتنی کو لے کر شاید اپنے گھر جا رہے تھے یا گھر سے کہیں اور جا رہے تھے اور اس کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ لگا اس بوٹ کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہوا بلکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہم نے پوچھا بھی بعد میں لوگوں سے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس اپنی بوٹس ہوتی ہیں جیسے ہم لوگوں کے پاس سائیکل یا بائیک یا سکوٹی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح سے ان کے پاس اپنی اپنی بوٹس ہوتی ہیں ان بوٹس سے وہ شہر وغیرہ آتے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہیں سامان لاتے لے جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے ایک نیا طرح کا ایک الگ طرح کا انبھاو تھا یہ دیکھیں یہ کنارے پر یہ محلہ ان کی ہم بات کر رہے تھے دیکھیں یہ کپڑے دھو رہی ہیں تو اسی پانی میں سب کچھ ہو رہا ہے ہمارا تو من بار بار کر رہا تھا کہ بوٹ کو کنارے لگوائیں اور اس گاؤں بستی یا آبادی جو بھی ہے وہاں کے لوکل جیون کو محسوس کریں لوگوں سے ملیں جلیں وہاں تھوڑا ٹائم گزاریں لیکن یہ سب سنبھب نہیں تھا کیونکہ وہی ٹائم کی قلت وقت جو تھا وہ کم تھا تین گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ہم گھوم لینا چاہتے تھے حالانکہ گھوم تو نہیں سکے تین گھنٹے میں کتنا گھومیں گے لوگ وہاں آٹھ آٹھ گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ وقت گزارتے ہیں بیک وارٹرز پر تو ہم نے تو صرف تین گھنٹے کے لیے ہی یہ بوٹ ہائر کی تھی اچھا اس بوٹ کو پیچھے سے چلایا جاتا ہے ان بوٹس کے جو بوٹمن ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں موٹر بوٹس ہیں یہ مطلب یہ شکارے موٹر بوٹس ہیں ہاؤس بوٹس تو ہیں ہی موٹر بوٹس جہاں تک ہمارا اندازہ ہے کیونکہ ہم بیٹھے نہیں ہیں اس لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہاؤس بوٹس کے بارے میں لیکن یہ جو جن میں ہم بیٹھے ہیں شکارہ وہ تو موٹر بوٹ ہی ہے شکارے وہاں موٹر بوٹس ہیں یہ دیکھئے بیلڈنگ میٹریل لے جا رہے ہیں کچھ لوگ ایک بوٹ میں رکھ کر مٹی ریت وغیرہ جو بھی تھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ لے جا رہے تھے تو ہم بتا رہے تھے کہ موٹر بوٹس ہیں یہ اور کشمیر میں جو ہم نے شکارے دیکھے تھے وہ ہاتھوں سے مطلب چپو کے ذریعے چلا جا رہے تھے ان میں موٹر نہیں تھیں تب جب ہم گئے تھے دس سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا اب پھر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پھر سے آپ کو کشمیر کے نظارے دکھائیں گے پھر سے کیا پہلے تو میں نے دکھایا نہیں ہے وہاں کے نظارے تو اب کشمیر جب جاؤں گا جیسا کہ میرا ارادہ ہے تو آپ کو وہاں کے ویڈیوز بھی دکھاؤں گا یہ دیکھئے ٹورسٹ جاتے ہوئے اور اب ہم پہنچے ایک سکول یہ سامنے ایک سکول ہے اور اس سکول کے اندر بھی ہم نے جانا چاہا لیکن جانا ہی پائے اس سکول کے پاس ایک ریسٹران ہے وہاں ہم لوگ رکے وہاں ہم نے تھوڑا سا کھان پان کیا وہ آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گا فلحال اس ویڈیو کو میں یہیں روک رہا ہوں لیکن یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے آگے کی آترہ بھی آپ دیکھنا چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور چاہے آپ دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں آپ کمن کریں تو دیکھ لیجیے گا اس ویڈیو کو اگلی ملاقات میں میں لے کر آؤں گا اس ریسٹران کے نظارے جو اس سکول سے بلکل لگا ہوا ہے وہاں ہم نے کھایا پیا اور اس کے بعد پھر ہم واپس چلے اور تھوڑا سا وقت ہاؤس بوٹ میں آمین سوری یہ جو ہمارا کیا ہے شکارہ شکارے پر گزارا وہ سب اگلی بار بتاؤں گا فیلحال تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے آتا ہوں لے کر بہت جلد اس سے آگے کے نظارے آپ کے لیے ماہ ہندی ماہ اردو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی طرح کا ایک ماتھر چینل جو اردو اور ہندی شبدوں کے شدھ اچاران کو سمر پہ تھے لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ اور جوائن تھینکیو